بول کو کھول دو بول کو بولنے دو قانونی ماہرین اور وکلا نے بھی مطالبہ کر دیا تحریک انصاف کے وکیل عظر صدیل عظر صدیق ایڈبوکیٹ نے کہا کہ بول کو بند کرنا آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل انیس اور انیس ایک کی خلاف ورزی ہے ٹیمرا اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے تیرہ سیاسی جماعتیں صحافت کا گلہ گھوٹ رہی ہیں شاہ خاور نے کہا کہ ازادی اظہار پر قدغن نہیں لگنی چاہیے بول کو چاہیے کہ قانونی آپشنز استعمال کرے وکیل علی بخاری نے کہا کہ بول کو کھلنا چاہیے سینئر وکیل مسعود چشتی نے کہا کہ ازادی صحافت مضبوط جمہوریت کے لیے ضروری ہے قاری عبد الرشید نے کہا کہ بول کو ازادی سے کام کرنے دیا جائے سید حازق علی شاہ نے کہا کہ ملک میں ازادی صحافت پر قدغن نہ لگائی جائے بول نیوز پر پابندی نہ صرف آئین پاکستان انیس وقت تیاتر کی خلاورزی ہے بلکہ جو مروجہ کعوارین ہیں آئین کی آرٹیکل انیس اور انیس ایک کی خلاورزی ہے پیمرہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور تیرہ سیاسی جماعتیں اس وقت صحافت کا گلہ گھوٹ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی چینل کو یا جو آزادی رائے ہے آزادی اظہار ہے اس پر تو قدغن نہیں کرتی چاہیے کبھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمرہ کو اگر اس طریقے سے سکرین سے اٹایا گیا ہے تو ان کو پھر اپنی جو قانونی آپسنز ہیں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ازادی اصحافت نا صرف ایک مضبوط جمہوریت بلکہ ایک مضبوط حکومت لیے بڑی ضروری ہے اس کو آزادی سے کام کرنا دیا جائے میرا تویشنل ہے کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے اور کوئی بھی ایکشن کسی بھی انٹیٹی کا ہو وہ قانون کے مطابق بانا چاہیے ایک بار پھر نمبر وان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے